نمشکار ویدیارتیو آج ہم جنرل سائنس کے اندر ایک نیا ٹوپک پڑھیں گے جس کا نام ہے پسووں کے روگ پسووں کے روگ نورملی چاہے مانو کے روگ ہو پسووں کے روگ ہو اس کے اندر ایک جنرل ٹریڈ بنا ہوا ہے کہ اس میں روکارک پوچھا جاتا ہے کہ کس سے ہوتا ہے روکارک کا نام نہیں روکارک یعنی وائرس سے ہوتا ہے بیکٹیریہ سے ہوتا ہے کہ پروٹو جوہ سے ہوتا ہے ایک امیبہ سے ہوتا ہے اس طرح سے اس میں پوچھ لیا جاتا ہے پوچھوں کی روگ کی بات کریں تو جنرل کیسن کس طرح سے پوچھ لیا جاتا ہے تو اس کے اندر اگر ہم پوچھوں کی روگ کی بات کریں تو موہ کے روپ سے دس روگ ہیں جو بار بار ایکجامز کے اندر گھومتے ہیں دس روگوں کی بات کریں تو آپ کو میں روگوں کے اندر بتانے کا پریاز کروں گا کہ کس کس پوچھوں میں یہ روگ ہوتے ہیں اور کس سے یہ ہوتے ہیں تصل سے پہلے اگر ہم روگوں کی بات کریں تو بیکٹیریا سے ہونے والے روگ بیکٹیریا اس کے لئے ایک چھوٹی سٹرک بنائی ہوئے ہیں آپ ایک سبد یاد رکھو گے بی اے ٹی ایج بات تو دیکھئے بی کا مطلب ہوتا ہے بلیک کورٹر بلیک کورٹر اسے ہندی میں کہا جاتا ہے لنگڑی یہ پرائس ابھی پسووں میں پایا جاتا ہے دو کیٹیگری کے پسو مانے جاتے ہیں ایک بڑے پسو یعنی گائے بینس ایک چھوٹے پسو یعنی بیڑ بگری تو یہ بڑے پسووں میں مکہتے ہونے والا روگ ہے اور پسو کے ماسل بھاگ کے اندر سوجن آ جاتی ہے اور وہاں کا خون جوتا ہے وہ بلیک کلر کا ہو جاتا ہے اور چلنے میں اسے پریشانی ہوتی ہے تو سیدھی اسی بات ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بلیک کورٹر کس سے ہونے والا روگ ہے دوسرا ایک ہی بات کریں تو اس کا نام ہے انتھریکس پسووں سے مانا میں پہنچا ہوا روگ بھی بولتے ہیں اسے اور انتھریکس روگ جو ہوتا ہے اس روگ کا مکھے سمٹم میں کی اگر ہم بات کریں تو اسے کہا جاتا ہے کہ اس روگ کے اندر چھوٹے پسو سمو کے اندر مرتے ہیں تو وہ روگ انسا ہے سیدھا سانس روگا انتھریکس تیسرا روگ آ جاتا ہے جسے ٹی سے شو کیا ہے ہندی میں اسے کہہ دیتے ہیں جیسے نام سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ کیول مادہ پسووں میں ہونے والا روگ ہے عام باسا میں اسے تھن کا چڑھنا بھی بولتے ہیں اس کے اندر ایک طرح کا اور کیسے نہیں بنتا ہے ایسے پوچھ لیا جاتا ہے کہ ایسا روگ جو آرتھیک درستی سے سب سے نقصاندائک ہے اس میں پسو مرے گا نہیں پرانتو اس میں پروڈیکشن جو ہوتا ہے وہ جیرو ہو جاتا ہے اس قرآن سے آرتھیک درستی سے سب سے نقصاندائک روگ مانا جاتا ہے بھارت میں اور ویدیس میں ایک انتر مانا جاتا ہے روگوں سے سمندیت بھارت میں روگوں کا اپچار کیا جاتا ہے نیانترن کیا جاتا ہے پرانتو ویدیسوں کے اندر روگ کے لیے علمولن اور ودنیتی اپنائی جاتی ہے یعنی یا تو پسو کے روگ ہوئی نہیں اور ہو تو پسو کو ختم کر دیا جاتا ہے چوتھی کیٹیگری کی اگر بات کریں تو اس روگ کو کہا جاتا ہے ہیمورجیسک سپٹی سیمیا یا ہندی میں اسے کہا دیتے ہیں گل گوٹو اب یہ چار روگ ہیں جو کس سے ہوتے ہیں بیکٹیریست ہوتے ہیں تو آتے ہیں وائرس جنیت روگ وائرس جنیت روگ وائرس جنیت روگ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی چار روگ آتے ہیں پہلا روگ آتا ہے جسے کہہ دیتے ہیں ایف ایم ڈی فٹ اینڈ ماؤت ڈیجیز دوسرا روگ آتا ہے جسے کہہ دیتے ہیں رینڈر پیسٹ رینڈر پیسٹ اسے پشو پلے گھ بھی بولتے ہیں جیسے کہ ہم نے یہاں پڑھا کہ انتریکس میں چھوٹے پشو بینہ لکشن پرکٹ کیے سموں میں مرے تو رو کونسا ہوگا تو کہیں گے انتریکس اسی طرح سے بڑے پشو بینہ لکشن پرکٹ کیے سموں میں مرتے یعنی اس روگ کی زیادہ تر مہاماری فیلتی ہے وہ روگ ہے رینڈر پیسٹ تیسرا روگ جو آتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ روگ ہے رانی کھیت سب سے پوچھا جانے والا پشووں کے اندر روگ ہے رانی کھیت اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پکشیوں میں ہونے والا روگ کونسا ہے تو کہیں گے رانی کھیت اور چوتھا روگ جو آتا ہے اسے کہہ دیتے ہیں چیچک اس کی خاص بات یہ ہے کہ ایک بار کسی پشو کے پکشی کے یدی یہ ہو گیا تو اسے جیون میں دوبارہ یہ روگ نہیں ہوتا تو چار روگ ہے جو وائرس جنیت ہے پہلا روگ ہے ایف ایم ڈی دوسرا ہے رینڈر پیسٹ تیسرا ہے رانی کھیت چوتھا ہے چھے چھگ ایک امپورٹنٹ بات ہو رہا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا جنرل کوئشن آ جاتا ہے کہ کئی بار ایسے پوچھ لیتے ہیں کہ پسووں میں ہونے والا سامنے روگ ہے انسر ہوگا ایف ایم ڈی کھر پکا مو پکا روگ اسی طرح سے مانو کی ہے اس کے سیمیلر اگر میں بتانا چاہوں آپ کو کہ مانو میں سامنے تاہے ہونے والا روگ ہے تو ہوگا جکام جو رائنو وائرس سے ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں نے آٹھ روگوں کے بارے میں چرچہ کی تیسری کٹیگری میں آتی ہے جسے کہہ دیتے ہیں میٹابولک روگ میٹابولک روگ یعنی چیہ پچی روگ چیہ پچی اگر بات کریں چیہ پچی سریر میں پاچنطن ترگ میں کسی پوشک تتوے کی کمی یا عدیقتہ سے ہونے والے روگ آئیں گے وہ اس سرینی کے اندر آتے ہیں اس سرینی میں آنے والا روگ جو ہے وہ ہے دکھد جوار ملک فیور انگریجی میں کہہ دیتے ہیں اسے دکھد جوار میں پچو کے سریر کا تاپ کرم کم ہو جاتا ہے اور پسو کے بیانے کے ترنت بعد یہ روگ ہوتا ہے اس روگ کے اندر پسو بیانے کے ترنت بعد بیٹھ جاتا ہے کھڑا نہیں ہو پائے گا یعنی اس کے سریر میں کیلسیم کیا انوپات بگڑ جانے سے یہ روگ ہوتا ہے جیسے نام سے ہی پتا چل رہا ہے دگد جوار اس کا مطلب یہ ہوا یہ کیول مادہ پسو میں ہونے والا روگ ہے اور چوتھی کیٹیگری کی اگر ہم بات کریں تو پروٹو جوہ سے ہونے والا روگ ہے پروٹو جوہ سے ہونے والا روگ اور اس کے اندر آتا ہے کھونی پیچیس یہ بھی پکشیوں کا روگ ہے کل ملا کے بات یہ ہوئی کہ دس پرکار کے روگ ہیں ان میں گمہ فیرہ کے پوچھا جاتا ہے کہ بیکٹیریا سے ہونے والا روگ نہیں ہے تو آپ کے سامنے چار روگ لکھے پڑے ہیں وائرس کی اگر ہم بات کریں تو ایفرم ڈی رینڈر پیسٹرانی کے چچچک اب کومن لین کے اندر آپ جیسے دس روگ ہیں ان میں اگر ہم سیدھا دیکھیں تو کیول مادہ پسو میں ہونے والا روگ تو دیکھئے تھنیلا ہے یہ کیول مادہ پسو میں ہے پسو میں ہونے والا سامنے روگ ہے تو ایفرم ڈی ہو گیا کیول پکشیوں میں ہونے والا روگ تو کہیں گے رانی کھیت چچچک کھونی پیچیس مکہ تا ہے رانی کھیت کے بارے میں زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ رانی کھیت یا مرگی میں ہونے والا روگ کونسا ہے تو انصر ہوگا ہمارا رانی کھیت اسی طرح سے ان روگوں کے اندر اگر ہم بات کریں اپچار اور ان کے بارے میں سے ہوتا ہے یا بیکٹیریہ سے ہوتا ہے اس طرح سے ہمارے یہ پسو میں ہونے والے دس روگ ہیں ان کا ورنن ہے دنے والے